اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو جنگلوں میں کئی قسم کے جانبر پائے جاتی ہیں جن میں ہر ایک اپنی اپنی زندگی اور ہر ایک اپنا اپنا الگ جسم رکھتا ہے لیکن اگر ہم جسم کے حوالے سے بات کریں کہ جنگل کا سب سے بڑا جانبر کون سا ہے تو یقینی طور پر ہمارے ذہن میں ہاتھی کا نام آئے گا ہاتھی کو انسانی دوست جانبر بھی کہا جاتا ہے اور دوستو ہاتھی ایک ایسا جانبر ہے جو اپنے ساتھیوں سے زبان کے ذریعے یا آواز کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے پاؤں کے کھروں سے رابطہ کرتا ہے ہاتھی دراصل ایک جذباتی جانبر ہے جو روتا بھی ہے کھیلتا بھی ہے اور خوش بھی ہوتا ہے یہ اپنی پرانی یادوں کو یاد بھی کرتا ہے اور پھر انسانوں سے اس کو ایک عجیب قسم کا لگاب ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہاتھی کا ایک ایسا کتہ بتائیں گے جس کو سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں ویل آئیکن ضرور دبائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پیارے دوستو آج کے دور میں انسان کے پاس وقت ہی نہیں ہے وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کی زندگی کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط پہلے کے دور میں لوگ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے ان سے سیکھتے تھے اور ان کے بزرگ انہیں جو نصیحت کرتے تھے وہ اس پر عمل کرتے تھے لیکن آج کل کے دور میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے آج کوئی اپنے بوڑے ماں باپ دادا دادی نانا نانی کے پاس نہیں بیٹھتا ان سے نصیحتیں نہیں لیتا بلکہ نصیحت لینا تو بہت دور کی بات ہے بعض جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی عزت بھی نہیں کرتے لیکن دوستو ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے اور ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بزرگوں سے ضرور مشورہ لینا چاہیے یہ بات بھی اوبزرویشن میں آئی ہے کہ مشورہ ہمیشہ اکل مند کے وجہ تجربے کار انسان سے لینا چاہیے آئیے اب اس ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جس کا شروع میں آپ سے ذکر کیا گیا تھا ایک بار کچھ دوستوں نے ہندوستان کے جنگلوں میں گھومنے کا پلان بنایا انہوں نے ایک بزرگ آدمی کو بلایا کہ وہ انہیں نصیحتیں کرے اس بزرگ نے نصیحت کی کہ سفر میں بھوک اور پیاس کی بہت زیادہ تکلیف پیش آتی ہے پرخطر اور جنگلوں میں اگر کوئی چیز کھانے کو نہ ملے تو بھوک کو ختم کرنے کے لیے گھاس درختوں کے فل اور پتوں سے گزارا کر لینا جنگلوں میں ہاتھی کے چھوٹے چھوٹے بچے جو بہت زیادہ پیارے اور تندرست ہوتے ہیں اگر کوئی انہیں مار دے یا نقصان پہنچائے تو ہاتھی بدلے کے طور پر ان کا پورے جنگل میں پیچھا کرتا ہے انہیں تلاش کرتا ہے اور آخر کار انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اور کبھی کبھی انہیں مار ڈالتا ہے جو ہاتھی کے بچوں پر حملہ بر ہوتی ہیں اس بزرگوں نے کہا کہ خبردار بھوک کی شدت میں کسی ہاتھی کے بچے کو اپنا لکمہ نہ بنا لینا اگر تم نے ایسا کیا تو اس ہاتھی کے بچے کی ماں یعنی ہتنی چیک چیک کر پورے آسمان کو اپنے سر پر اٹھا لے گی اور پھر وہ تمہیں ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گی اس لیے بہتر ہے کہ پتے اور پھل کھا کر ہی گزارا کر لینا دوستو اس بزرگوں نے کہا کہ میں نے تمہیں سفر پر جانے سے پہلے اس بات سے آگہ کر کے اپنا فرض پورا کر لیا ہے اب اگر تم نے لالچ میں آ کر میری نصیحت پر عمل نہ کیا تو اس کا جو بھی نقصان ہوگا اس کے تم خود ہی ذمہ دار ہوگے اگلے دن وہ نوجوان اپنے سفر پر نکل چکے تھے سب ہی دوست تفریہ کرتے ہوئے ایک جنگل پہنچے تو وہ جو بھی کھانے پینے کا سامان لائے تھے وہ ایک ہی رات میں اور ایک ہی دن میں ختم ہو گیا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ سارا دن مسلسل چلتے رہے کہیں بھی نہ رکھے تو بھوک اور تھکابٹ سے ان کے جسم جو تھے وہ نڈھال ہو چکے تھے ہر کوئی کھانا دیکھتے ہی اس پر ٹوٹ پڑا تھا اور سب ہی نے ضرورت سے زیادہ کھانا کھایا جس کی وجہ سے جو سامان وہ اپنے ساتھ کئی دنوں کے لیے لے کر آئے تھے وہ پہلے ہی ایک دن میں ختم ہو چکا تھا اب دوسرا دن شروع ہوا انہیں پھر سے سفر کے لیے نکلنا تھا لیکن آج انہیں جنگل ہی کے قریب ایک پہاڑ پر چڑنا تھا ان دوستوں نے فیصلہ کیا چونکہ پہاڑ کی چڑھائی مشکل ہوتی ہے اور اس دوران وہ کہیں رکھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے اور نہ ہی کچھ آرام کر سکتے ہیں تو کیوں نہ جنگل میں ہی کھانے کا کوئی انتظام کر لیا جائے لہٰذا سارے نوجوان کھانے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اب ان کا مقصد کچھ ایسا تلاش کرنا تھا جس سے پورے دن کی بھوک مٹ جائے دوستوں ان لوگوں کی نظر آخر کار ایک ہاتھی کے بچے پر پڑی ایک بار ان کے دماغ میں اس بزرگ کی نصیحہ ضرور یاد آئی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہاتھی کا بچہ بلکل اکیلا ہے اور اس کی ماں آس پاس بھی نہیں ہے تو انہوں نے اسی کوئی موقع گنیمت جانا اور کسی جنگلی بھیڑیے کی طرح یہ نوجوان اس ہاتھی کے بچے پر ٹوٹ پڑے کسی نے اس کو سونڈ سے پکڑا کسی نے اس کی ٹانگوں کو دبوچا اور کسی نے اس کی گردن کو دبوچا نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ پٹ پکڑ کر اسے زباہ کر ڈالا اور اس ہاتھی کے بچے کے گوشت کو خوب جی بھر کر کھایا لیکن دوستو اس میں ایک لڑکا ایسا بھی تھا جس نے بھوک کو تو برداشت کر لیا لیکن اس بوڑے آدمی کی بات پر عمل کرتے ہوئے نہ ہی ہاتھی کے بچے کو کوئی نقصان پہنچایا اور نہ ہی اس کا گوشت کھایا یہاں تک کہ اس نے گوشت کو ہاتھ تک نہ لگایا دوستو جب سب لڑکوں نے گوشت کھا لیا تو ان کو نیند آنے لگی لہٰذا انہوں نے کچھ دیر آرام کر کے پہاڑ پر چڑھنے کا فیصلہ کیا اور سارے دوست سو گئے دوسری طرف وہ لڑکا جو اس سارے عمل میں کسی بھی طرح سے شریک نہ ہوا تھا وہ لڑکا بھی جاگ رہا تھا اور نہ جانے اسے کہاں سے ہاتھی کے بچے کی ماں یعنی ہتنی چیختی چلاتی ہوئی اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی اس نے جب ہتنی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اس بزرگوں نے جو کہا تھا اب وہ سچ ہونے والا ہے یہ لڑکا آنکھیں بند کر کے اپنی جگہ پر لیٹا رہا دوستو اس ہتنی نے جب اپنے بچے کا خون دیکھا اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی دیکھیں تو وہ گستے سے پاگل ہو گئی ہتنی آگے بڑی اور اس نوجوان کے قریب گئی جو ابھی بھی جاگ رہا تھا ہتنی نے سونڈ بڑھا کر اس کے موں اور جسم کو سونگا تو اس کے جسم سے اسے اپنے بچے کی نہیں محسوس ہوئی لہٰذا اس نے اسے چھوڑ دیا اور یہ اندازہ کر لیا کہ یہ نوجوان اس کے بچے کے قتل میں شامل نہیں ہے اس کے بعد وہ ہتنی سوئے ہوئے لڑکوں کی طرف بڑھی اور ان کے چاروں طرف تین سے چار چکر لگائے ان میں سے ہر ایک کے جسم سے ہتنی کو اپنے بچے کے خون کی بو آ رہی تھی دوستو اب اس ہتنی کے انتقام کی آگ بہت زیادہ بڑھا گئی تھی اس نے گستے سے باز کے اوپر پاؤں رکھ کر انہیں کچل دیا اور کچھ کو سونڈ میں لپیٹ کر دو تکڑے کر دیا اور پھر وہ گھنے جنگل کی طرف دوڑتی ہوئی نکل گئی دوستو یہ خلق خدا کے لئے پیغام ہے کہ اے اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والو اپنے ظلم سے باز آجا کیونکہ ظالم کے موہ سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والا ہے جبکہ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جن کا یہ فرمان ہے کہ اپنے جانبروں کے ساتھ احسان اور نرمی کا معاملہ کرو اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین